بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا نسبان محمد تاریخ حسین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اپنے پروگرام لیگل انسائیڈ میں آپ کو خوش آمدیت جاتا ہوں ناظرین اکرام ہمارا آج کا عنوان ہے فوجداری یا دیوانی مقدمات میں جو فرق ہوتا ہے فوجداری مقدمات اور دیوانی مقدمات جسے انگریزی کے اندر کرمنل لاز اور سیبل لاز کہا جاتا ہے ناظرین اکرام فوجداری مقدمات میں ایسے مقدمات جو جرائم کی بنیاد کے اوپر گرج ہوتے ہوں مثال کے طور پر چوری ڈکیتی زنا اسی طریقے سے ایسے جرائم جن کی تازیری سزائیں ہوں اور تازیری سزاؤں سے مراد پاکستان پینل کوڈ کے اندر جن کی سزائیں درچ ہوں جیسے مثال کے طور پر ایک بہت مشہور دفعہ سب کے سامنے پیش کی جاتی ہے دفعہ تین سو دو فانسی کی سزا جسے کہتے ہیں اسی طریقے سے چوری اور دیگر مقدمات جن کے اندر سزائیں بھی جاتی ہیں تو تازیری جو معاملات سے متعلقہ ہیں وہ فوجداری مقدمات کہلاتے ہیں کرمنل میٹرز جسے کہتے ہیں دوسرا دیوانی مقدمات سیویل میٹرز جو کہ لیندین سے متعلقہ جائدات سے متعلقہ ہوتے ہیں اب آجائیے کہ فوجداری جو قوانین ہیں فوجداری معاملات اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو ارس کیا چوری ہے ڈکیٹی ہے اور اسی طریقے سے ایسے جرائم جو کہ ریاست کے بھی خلاف ہوں یا انسانی جان مال کے اگینسٹ میں کیے جائیں سیویل مقدمات سیویل کے اندر لیندین کی معاملات جیسے میں نے ارس کیا اور جائدات سے متعلقہ عام طور پر ہمارے ملک کے اندر جائدات سے متعلقہ بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر کئی قوانین جو ہیں وہ ناکزل عمل ہیں ہمارے ملک کے اندر اس میں سب سے بنیادی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ دوسرا کانون معاہدہ لیمیٹیشن اور اس طریقے سے لنبی جوڑی فہرست ہے اس کے اندر میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ فوجداری جو معاملات ہیں اس کے اندر اسٹیٹ جو ریاست ہوتی ہے فوجداری مقدمات کے اندر ریاست فریق ہوتی ہے آپ جب دیکھیں گے مقدمے کو کسی کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں تو اس میں اسٹیٹ ورسز فلاں 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 جو مجرم ہوگا اس کے اندر پوسیکیوشن استغاسہ وہ ملزم کے خلاف مقدمے کو نڑکا ہے اور مقدمے کو چلاتا ہے اور بارے ثبوت اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے پوسیکیوشن کہ جو جرم سرزد ہوا ہے گوان پیش کرنے کے بعد اس کا فیصلہ ہو جبکہ دوسری طرف سیویل مقدمات میں جو ویڈن آف پروف ہے بارے ثبوت ہے وہ اس پارٹی پہ ہے اس فریق کے اوپر ہوتا ہے کہ جس نے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے جو مدعی کے طور پر سامنے آیا ہے اسے اپنا مقدمہ ثابت کرنا ہے سیویل کے اندر قرائداری مقدمات دیا جاتے ہیں جائدات سے متعلقہ آتے ہیں ہمارے یہاں پر عام تورپورٹ معاہدہ تعمیل مختص کے معاملات سیویل کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو فریقیں جن کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوا ہے لیندین کا ہو جائدات کا لیندین کا معاملہ ہو اور اس میں ایک فریق اپنے پارٹ کو جو اپنی لیولیٹی ہے وہ پوری کرنے سے جب کاسر ہو کسدن نہ پورا کر رہا ہو اپنے معاہدے کو تو دوسرا فریق اس معاہدے کی تعمیل کے لیے تعمیل مختص کے لیے عدالت میں مقدمہ دائر کرتا ہے اسے اسپیسیفک ریلیف ایک کے تحت دائر کیا جاتا ہے ایک سیویل کے رکیل کے لیے یہ جو دیوانی مقدمات کے جو ماہر مکلا ہیں ان کو اسپیسیفک ریلیف ایک کانونی معاہدہ لیمیٹیشن ایکٹ اور اس سے متعلقہ قوانین کے اوپر دسترہ ساصل ہونی چاہیے لیمیٹیشن کا کانون بہت اہمیت کا حامل ہے اسی طریقے سے دیوانی میں کانونی معاہدہ جس کے اوپر ساری اس کی بنیاد کھڑی ہوئی ہوتی ہے جب آپ مقدمہ دائر کرتے ہیں ناظرین اکرام میں وقتاً فوقتاً دیوانی اور فوجداری مقدمات کا تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تازیری معاملات میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پر جس قانون کے تحت فوجداری عدالتیں چلائی جاتی ہیں مجموعہ تازیرات مجموعہ تازیرات پاکستان یعنی جو عدالتوں کو چلانے کے لیے فوجداری قانون ہے اس کے تحت عدالتیں کیسے چلائی جاتی ہیں اور جو دفعات ہیں جن کے تحت مقدمات درج کیے جاتے ہیں اگرچہ انگریزی دور کے کوئے ہیں ایک دو ٹین چار پانچ ایسی دفعات ہو گئیں اس میں چوری کے معاملات ہیں ڈکیتی کے معاملات ہیں اور ایسے جو ریاست کے کمٹ کیے جاتے ہیں کرائم دوسری طرف مجموعہ ذابطہ دیوانی اس کے تحت سویل عدالتیں دیوانی عدالتیں چلائی جاتی ہیں ان ذابطوں کی روشنی میں اور پھر قوانین جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو معاہدوں سے متعلقہ ہوں تو قانون معاہدہ لیمیٹیشن لیمیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک مقدمہ جو اس کی لیمٹ ہے جو ٹائم پیریاد ہے اس کے اندر دائر کیا جائے اس سے باہر نہ ہو اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے اگر مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اندھیرہ ہو گیا ہے تو آپ زہر کی نماز ادا نہیں کر سکتے وہ ٹائم لیمیٹیشن بارڈ ہو گئی ہے اسی طریقے سے جو مقدمات انیس سو آٹھ کے لیمیٹیشن ایکٹ کے اندر بتائے گئے ہیں کہ ان کو دائر کرنے کی میاد جو ہے میاد سمات تین سال ہے چھ سال ہے دس سال ہے بارہ سال ہے تو اس لیمیٹیشن کے اندر آپ نے کرنا ہے اور اس کے اندر مستثنیاز بھی ہوساری ہوتی ہیں کہ آپ سیکشن فائیو لیمیٹیشن ایکٹ کا ہے اگر کم ٹائم پیریڈ ہوئے تو آپ نے وہ فائیو کرنا ہے چونکہ بہت زیغم اور بہت زیغم اور بہت زیغم بہت زیغم بہت زیغم بہت زیغم بہت زیغم بہت زیغم تو اس ہم مختصر سے ویڈیوز میں جو اپنی ریکارڈ کراتے ہیں عوام الناس کے لیے کہ وہ اس سے قانون سے آگا ہی حاصل کر سکیں تو ہماری اس دس منٹ کی بارہ منٹ کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو سرسری معلومات پرام کر سکتے ہیں کہ سبل مقدمات کیا ہیں اور آپ اس کو سمجھ سکیں آم میں نے جیسا کہ بتایا کہ بہت زیادہ معاملات جہداد سے اور لیندین سے مطالقہ ہوتے ہیں اور اس جہداد کے لیندین کے معاملات کے اندر سب سے زیادہ معاہدوں سے مطالقہ ہوتے ہیں کہ معاہدے پورے کیے جائیں اس کی تعمیل کی جائیں مختصص کی تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ فوجداری جو تازیری معاملات ہوتے ہیں جن کے جو جرائم سے مطالقہ ہوتے ہیں اور سبل مقدمات وہ ہیں کہ جہداد اور لیندین سے ہوں اس کے اندر تو لہٰذا آپ جب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جہداد کا معاملہ ہے لیندین کا ہے تو یقیناً ایک سبل کا ماہر وکیل آپ دھونتے ہیں اس کے لیے کہ یہ معاملات جو ہیں ہمارے وہ وکیل صاحب جو سبل کی پریکٹس کرتے ہیں اچھے نامور جانتے ہیں ان قوانین کو ان کے پاس آپ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے کرمیل کے لائرز جو ہوتے ہیں سپیسیفکلی وہ جو کرمیل کے معاملات تو ہنڈل کرتے ہیں ناظرین اکرام جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ہر کالا کوپ پہننے والا وکیل تو یقیناً ہو سکتا ہے لیکن اپنے پیشے کے ادبار سے اپنی فیلڈ کے ادبار سے اس کا ماہر ہونا انتہائی ضروری ہے اور وکلا کے اوپر بھی اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ان کیسز کو ہی لیں کہ جس فیلڈ کے وہ ماہر ہیں اگر وہ کرمیل کی پیکٹس کرتے ہیں اور کرمیل میں ان کو عبور حاصل ہے تو یقیناً ایسے مقدمات کے اندر ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے اور جو میرے ساتھی وکلا بھائی جو ہیں وہ سویل کی پیکٹس کرتے ہیں یعنی دیوانی ہی تو انہیں ان عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے پیاری کر کے بھرپور اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ زیادہ ریلیف بلا سکیں وہ تو ناظرین اکرام اپنی اس ویڈیو کے اندر میں اس کو یہاں ختم کرتا ہوں اگلی کسی ویڈیو میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ کانونی حوالوں سے آپ کو آگائی دینے کے لیے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا